السلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام ڈاکٹر سمیرا عرفان ہے اور میں لاہور میں ایک پیڈیاترک آپ ترمولوجسٹ اور سکوینڈ سپیشلیسٹ ہوں یعنی بہنگاپن کی سپیشلیسٹ میرے پاس پورے مریض آتے ہیں اور پیرنٹس کا اکثر یہی سوال ہوتا ہے کہ بچوں میں بہنگاپن کیوں ہو رہا ہے اور اس کا جو انسیڈنس ہے وہ اتنا کیوں بڑھتا جا رہا ہے عام طور پر ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ پٹھوں کی کمزوری سے ہو رہا ہے اور اگر وہ کچھ بھی نہ کریں تو خود بخود یہ عمر کے ساتھ سہی ہو جائے گا اس ریڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اگر آپ اس کا بروقت علاج نہیں کرتے تو وہ کیسے بچوں کی آنکھوں کو نقصان پہنچا رہا ہے سب سے پہلے سمجھنا یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دو آنکھوں سے نماز آئے اور وہ دونوں آنکھیں سیدھی تب ہی رہتی ہیں جب ان میں نظر سو فیصد برابر ہے اگر ایک آنکھ میں نظر تھوڑی سی بھی کم ہو تو وہ سیدھا نہیں دیکھتی تھوڑے عرصے کے بعد وہ آہستہ آہستہ باہر کی طرف مون جاتی ہے اب اس حال میں اگر آپ اس کو کچھ بھی نہ کریں اور انتظار کریں کہ شاید یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے تو ایسا ہوگا نہیں جتنا بچے پڑھے لکھیں گے جتنا وہ قریب کا کام کریں گے وہ ایک آنکھ تو باہر ان کی گئے بھی ہے یا وہ اندر کی طرف ہے وہ صرف اپنا کام اور پڑھائی ایک آنکھ سے کر رہے ہیں سو اس ایک آنکھ بھی بوجھ بڑھتا جاتا ہے اس آنکھ کو آئس ٹرین جو ہے وہ بچوں کو ہوتا جاتا ہے اور اینکھ کا جو نمبر ہے اگر ان کا شروع سے زیرو تھا تو وہ آ جاتا ہے اور جیسے جیسے بچے پھر زیادہ پڑھتے ہیں زیادہ قریب کا کام کرتے ہیں جو کہ وہ صرف ایک آنکھ سے کر رہے ہیں جبکہ ایک آنکھ ان کی بہنگی ہے یا تو وہ اندر کی طرف ہے یا باہر ہے تو وہ اینکھ کا نمبر بھی اس آئس ٹرین کی وجہ سے بڑھتا جاتا ہے پتہ دریج بڑھتا جاتا ہے سو ایک طرف تو اینکھ کا نمبر بڑھ رہا ہے اور جو دوسری طرف آنکھ جو کہ اندر یا باہر ہے وہ تو دیکھ ہی نہیں رہی اب وہ جب دیکھتی نہیں ہے تو وہ اس کی نظر کم سے کم ہوتی جاتی ہے اور وہ ایک لیزی آئی بن جاتی ہے اب آپ عام ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لیزی آئی چھے یا آٹھ سائی کی عمر تک ٹھیک کی جا سکتی ہے اس کے بعد وہ علاج آپ کو ریفیوز کر دیتے ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جس کا علاج نہیں ہے لیکن ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے اب لیٹیس جو ریسرچ ہے اور اسے یہی ثابت ہوئے اور میں پشلے آٹھ نو سال سے اس مرک میں یہ لیزی آئی یعنی کہ امیلائیوپیا کا سکسیسفل علاج کر رہی ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ امیلائیوپیا جو ہے یہ ٹھوٹیٹوبل ہے جتنا آپ ایک علاج ایک چیز کا دیر سے کرتے ہیں اتنا وہ مشکل ہو جاتا ہے اس لیے جیسے ہی آپ نوٹ کریں کہ آپ کا بچہ ایک آنکھ مل رہا ہے اور یا سو کے اٹھتا ہے تو ایک آنکھ تھوڑی سی باہر ہوتی ہے یا اندر کی طرف ہوتی ہے یا وہ ٹی وی قریب جہاں کے دیکھ رہا ہے آپ اس کو دور بٹھاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ قریب ہو جاتا ہے سکرین کے تو اس کا مطلب ہے اس کی نظر کمزور ہے اور اس کو فوراں آپ کو آئی سپیشلسٹ کو دکھانا چاہئے اور کوشش یہی کریں کہ اس کو اندر سپیشلسٹ کو دکھائیں پھر اگر اس کو بروقت اینک مل جاتی ہے اور وہ اپنا پڑھنے لکھنے کا کام صحیح طریقے سے کرتے ہیں سیدھے بیٹھ کے لیٹھ کے نہیں پرسی میز پر بیٹھ کے اور سکرین ٹائم بہت کم ہو یا ہو ہی نہ تو پھر اینک کے نمبر بھی روک جاتے ہیں اور سکوینٹ بھی بڑھنا چھوڑ دیتی ہے اور نظر بھی چھیت رہتی ہے اور آہستہ آہستہ بچوں کی اینک جو ہے وہ اتر بھی سکتی ہے لیکن یہ سکتا بھی ہوگا کہ جب آپ ارلی اس کا جلدی چیک اپ کروائیں اور جلدی یہ سارا علاج کروائیں پھر یہ سوچنا ہے کہ جی یہ پٹھوں کی کمزوری ہے یہ بلکل غلط ہے یہ نہیں آپ کو سوچنا چاہئے اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے یہ ہے کہ اینک سے ہی ہونی چاہیے بچوں کی سکرین ٹائم جو ہے وہ بلکل نہیں ہونا چاہیے باہر کے ملکوں میں اب بچوں کو بلکل منع کر رہے ہیں کہ جی موبیل فون یا جتے دیجٹل سکرینز ہیں وہ نہ دیں اور رات کو بچوں کو کم از کم آٹھ دھنٹے سونا چاہیے کیونکہ یہ جو سلیپ پیٹرن ہے جاگنے اور سونے کا جو طریقہ ہے اس سے بھی بہت زیادہ آنکھوں کی بیماریوں ہو رہی ہیں اور اسے آنکھوں جو نظر ہے وہ بہت خراب ہوتی ہے سو بچوں کی صحت اچھی ہونی چاہیے ان کی جو ڈائٹ ہے وہ اچھی ہونی چاہیے ان کو یہ جنگ فود ہے بلکل نہیں دینا چاہیے پھل سبزی اور جو فریش جیسز ہیں وہ دینے چاہیے نہ کہ کولڈ رنگز اور کولاس پھر ان کو باہر جو کھیلنا ہے سورج کی روشنی میں اوپن ایر میں وہ بہت ضروری ہے دن میں روزانہ ایک سے دو گھنٹے پچوں کو باہر کھیلنا چاہیے اس سے آنکھوں کے سب مسل ریلیکس کرتے ہیں اور اس سے ریسرچ نے پروف کی ہے کہ جو مائنس کا نمبر ہے یعنی کہ میوپیا وہ بڑھنا فرک جاتا ہے اور جو سکوینٹ ہے سکوینٹنگ آئے جب بھینگا پن وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے سو پرپر ڈائٹ پرپر ریسٹ سکول سے آکے گھنٹہ ریسٹ کرنا عام طور پر پر پیرنٹس کیا کرتے ہیں جی سارا دن بچے سکول میں ہیں واپس آئے چلدی سے کھانا کھا کے ان کو ٹیوشن بھیج دیتے ہیں ٹیوشن سے واپس آئے تو وہ مدرس سے پڑھنے چلی جاتے ہیں سو سارا دن وہ پڑھتے رہتی ہیں شام کو وہ اپنے کمروں میں گھوز کر اندھیرے میں یا لیٹ کے موبیل فونز اور پیر موویز یا ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو نقصان کیس کیا؟ بچوں کی اپنی آنکھیں قراب ہو رہی ہیں اینکے نمبر بڑھنے ہیں اور جو بھینگ پرنے سے زیادہ ہوتا جا رہے ہیں سو یہ وجوہات آپ ٹھیک کریں گے سو اپنے پاکی دوستوں اور فیملی فرنڈز کو بھی شیئر کیجئے تاکہ سب کا بھلا ہو میرے اکلینک لاہور میں جوہر ٹھاو میں ہے سو آپ اپنے پاکنمنٹ لے کے کبھی بھی آ سکتے ہیں اور اپنے جو یہ پہچوں کی پرابلمز ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں پہچک رہے ہیں پہچک رہے ہیں